موسیقی مطالبہ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق کراچی وارٹر بینڈ سیوک بورٹ کے متنازع افسران اراکین اسیملی کے فنڈ سے بلدیہ زون میں فرامیاب کی لائنوں کی ترقیتی کاموں کو کمیشن اور پولر مافیا کے ہاتھوں ٹھکانے لگا دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلدیہ زون میں ترقیتی کاموں کے نام پر ٹھیکوں کی بندربار سے متاثر علاقوں میں فرامیاب کی بہتری کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں موجودہ صورتحال پکراچی کانٹریکٹرز ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری عبد الرحمان انفارمیشن سیکریٹری سعید مغل سمیت دیگر ذمہ داران نے سیپرا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نیب ایف آئی ای سمیت سندھ حکومت کے آلہ حکام کو متعدد خطوط ارسال کر دیئے ہیں جنرل سیکریٹری عبد الرحمان کا کہنا کے بلدیہ زون میں فرامیاب کی لائنوں کی تبدیلی و مرمت کے نام پر کیے جانے والے ٹینڈرز سرکاری فرنس کی بندربارٹ کر کے ٹھکانے لگا دی گئے جس پر تحقیقاتی داروں سے فوری طور پر چھاپا مار کاروائی کر کے ریکارڈ کب سے ملینے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے کراچی کانٹریکٹرز ایسوسیشن نے زلہ غربی میں نئے آنے والے ڈپٹی کمیشنر راجتاری خسین سے دو پریل کو ہونے والے ٹینڈرز فوری طور پر منصوخ کر کے مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ایم ڈی وٹر بورڈ خالد محمود شیخ سے زلہ غربی میں تایونات سپرینڈنڈن انجینئرز کی مبینہ بدنوانیوں کا بھی سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جہا رہا ہے سید بہرام فروح کاسمی فرم بقا نیوز نیٹورک پاکستان تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹس اور حقیقت پر میں اپنی تجزیات دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے بقا نیوز یوٹیوب پر